حکومت ڈل جیل میں پانچ ٹورسٹ ویلیج بنائے گی ان گاؤں میں سیاؤں کو تمام بنیادی سہولت حاصل ہوگی اس طرح مزید سیاؤں کو راغب کی اجازہ کیے گا خیال رہے کہ سیاؤں اور تفریح کے نکت نگاہ سے ڈل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے سیاؤں یہاں آتے ہیں اور پوری مزید جان کرے کے لئے آئیے بات کرتے ہیں ہمیں نمائندے سروش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سروش ڈل کو مزید جو ہے خوبصورت اور پرکشش بنانے کی بات ہو رہی ہے کیا کچھ تیاری دیکھی جا رہی ہے کیا پلان ہے اس پروجیکٹ کو اور شاندار بنانے کا بلکل جیلانی جیسا آپ جانتے ہیں کہ ابھی سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ یہاں پہ چل رہا ہے قریباً تین ہزار کروڑ کا خرچہ اس پہ آ رہا ہے جی ٹوینٹی بھی آنے والا ہے یہاں پہ پوری تیاریاں ہیں اس وقت اپنے آروج پہ ہیں وہی ڈل لیک میں آپ کو بتا دوں کہ ڈل لیک میں پانچ نئے گاؤں ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جس کو بنایا جا رہا ہے اور وہاں پہ کئی سارے ٹورسٹ آئیں گے یہاں پہ پہلے کونسپٹ یہ تھا میں آپ کو بتا دوں جو ابھی آپ یہاں درش دیکھ رہے ہیں تو یہ ہاؤس بوٹس جو ہیں اکثر لوگ آتے تھے ٹورسٹ آتے تھے ہاؤس بوٹس میں رکھتے تھے لیکن اب انٹیریئرز میں کچھ ایسی جگہ ہیں کچھ ایسے آپ زجیرے کہہ لیجے انہیں آئیلینڈز کہہ لیجے جنہیں ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو بیسکلی پورانے گاؤں تھے ڈل کے اندر ہی تھے اور اس میں سے پانچ گاؤں ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جہاں پہ ہومسٹے بھی رہا کرے گا اور ٹورسٹ کے لیے ہر ایک بیسک فیسیلٹی جو ہے وہ آویلیبل کی جائے گی اب اسے ہوگا یہ جلانے کے جو یہاں کے لوکلز ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایمپلائیمنٹ تو رہے گی ہی رہے گی لیکن ایک انٹیریئر جو ہے ایک نئی اٹریکشن ڈل کے لیے کریئٹ ہو جائے گی ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک شخص جڑے ہیں جن کا نام تارک پتلو ہے وہ کافی سال سے ڈل پہ کام کرے اور اس پہ سے ایک محلہ ہے شاہ محلہ جس کو ڈیولپ کرنے میں ان کا خاصہ ہی رول رہا ہے ان سے بات کریں گے ہم سے جڑنے کے لیے شکریہ تارک جی یہ بتائیے کہ پانچ نئے ویلیجز جو ہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں ڈل کے اندر بہت ہی اچھا انیشیئیٹیو ہے مشن یوت نے انیشیئیٹیو لیا ہے جس میں سے اس وقت آپ لوگ بھی سپیشلی جو آپ کی ٹیم ہے وہ بھی ایک گاؤں جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں ذرا اس کے بارے میں دیکھیں ابھی جو آرمی نے بھی کوئی جو محلے ہیں جیسے ٹنڈا محلہ یہ سب محلے ہیں ان کو پینٹ وینٹ کر کے ان لوگوں نے اس کو تھوڑا بہت ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے بھی ایک ایڈنٹیفائی کیا ہے سوفی محلہ سوفی محلہ میں ہم نے وہاں پہ جب گئے انوارمنٹ کو آپ سیو کر سکتے ہیں ہم نے ان کو بکس پروائیڈ کی ہم نے اس کو گیمز پروائیڈ کی ہم نے کینکہ جو پروگرام تھا پہلے کہ ہمیں یہاں سے رہیبلٹیٹ کرنا ہے جب ان کو لگا کہ یہاں کی لوگوں کو رہیبلٹیٹ کرنے سے ڈل برباد ہو رہا ہے کینکہ یہی لوگ ہیں جو ڈل میں رہنے والے ہیں یہی لوگ ڈل کو بچانے والے ہیں اب باہر سے کوئی نہیں آنے والا ہے تو اس کی وجہ سے آج جو نیا جو ابھی جو ہو رہا ہے جو نیو کونسپٹ آ رہا ہے کہ ہم ڈل لک کو ایک نیا جو ویلیج کو جو موڈیفائی کریں گے اس کی وجہ سے یہ اچھی ہے ٹورزم کو بھی بڑھاوہ ملے گا اور ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ جو انٹریر میں ہے جو کنالز تھے میں بہت شکر گزار ہوں جو ابھی پریزنٹ ویشی صاحب ہے اس نے جو کنالز کو وائیڈننگ دی ہے اور وہاں پہ جو بوٹ رائٹ جو ہوگا وہ بہت خوبصورت اب رہے گا کیونکہ پہلے وہاں پہ بہت زیادہ گندگی تھی یہ پہلا جو ویشی صاحب ہے جس نے یہ پہلا کام کیا جس نے وہ کنالز کو کھول کے انہیں بہت اچھا وہ بنا دیا وہاں سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویلیج بنیں گے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ٹورزمیں بھی بڑھاوہ آئے گا اور لوگوں لوگ بھی خوش رہے گا اچھا آپ یہ بتائیں تاریخ صاحب ٹورزم کا تو بڑھاوہ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں کے لوکلز ہے جو ایک بوٹ مین ہے یہاں کے ان کے لئے بھی بہت زیادہ صحیح رہے گا کیونکہ ہوم سٹیز بھی وہاں پہ بنایا جا رہے ہیں اگر لوگ کریں گے کیونکہ ڈلڑک تو بین ایڈیا ہے اگر یہاں پہ لوگ کریں گے یہاں کے لوگ جو رہتے تھے وہ یہاں سے باگ گئے خود ہی ان لوگوں نے جو اپنی رہائش دوسری جگہ بھی کی اب ان کے پاس جو ہوس بوٹ کے پیچھے تھوڑے ہٹ منٹس ہے اگر ان کو گورنمنٹ مدد کرے اور انہی کو ڈیولپ کرے تو ہر ایک گھر کے پاس چار روم تین روم کا یہ پیچھے رہتا ہے ہوس بوٹ کے پیچھے ہٹ منٹس ہوتے ہیں وہ پیگز پہ ہوتے ہیں وہ کنکریڈ نہیں ہوتے ہیں اگر ان کو وہ سپورٹ کرے تو ہمیں اور بھی دو تین سو کمرے مل جائیں گے ڈل دے کے اندر اور ٹورزم کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اگر بولیں گے تو آپ کو روم ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہوس بوٹ کی تعداد باران سو سے زیادہ تھی ڈل دے کے اندر آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ خالی اب چھے سو رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ ہمیں اور ہوس بوٹ بنانے ہیں ہمیں کیونکہ یہاں سے رش بہت آ رہا ہے آپ دیکھیں ہوتلز کتنے بن گئے ہوتلز تو ان کی اتنی تعداد بن گئے یہاں پہ کہ ہر ایک جگہ پہ مگر ڈل دے میں کمی ہو رہی ہیں اکومنڈیشن کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی اکومنڈیشن یہاں پہ بنے اور وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی لوگ آئے اور وہ ڈل کو کبزہ یہ مٹی ڈال کے بنائے نہیں اس کے سسٹم ہونا چاہے پینٹون بے بنا سکتے ہیں ہم موبائل جو بھی ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ نہیں کہ کنکریڈ بنائے ہم تاکہ ہم جو یہاں کا ایکولوجیکل بیلنس ہے اس کو بھی منٹین رکھ پائے ہم میرا بھی خود کا ایک پلان ہے میں ایک ریسٹورنٹ کھوڑ رہا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ ابھی میں پرمیشن آنے والا ہے سون میں ایک پینٹون ٹائپ ایک ریسٹورنٹ یہاں پہ چھوڑوں گا جو چلے گا جس کے کیڑکی ڈلنے کے اندر کوئی کھانے پینے کی کوئی سویدہ ہے نہیں کیونکہ لوگ آتے ہیں لوکلز لوکلز ڈی وونٹ سٹے ان ہاؤز بورڈ دی وونٹ ایٹ ان ہاؤز بورڈ اب میں کیا کر رہا ہوں میں نے اس کے لئے ایک سنچا ہے کہ میں ایک پینٹون ٹائپ ایک بڑا سا ایک بورڈ بنا دوں جس کے اندر لوگ آئے اور بوفے کھانا وہاں پہ کھائے دیکھیں جلانی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایکولوج مطلب آپ دیکھیں مینٹین کرنے کے لئے جو ڈل کا یہاں پر ہے اس کو ایکولوجیکل مینٹیننس کے لئے بھی جو یہاں پہ یہ گاؤں بنیں گے سب سے بڑی کنسٹریشن میشن یوت کی یہی رہی ہے گاؤنٹ اف انڈیا کی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ پلیوشن کرییٹ نہ ہو تو جو بھی نیچرل ریسورسز ہے آپ سپیشلی دیو دار لکڑی کی بات کر لیں یا نیچرل ریسورسز ہے وہ زیادہ تر استعمال کیے جائیں گے ان گاؤں کو ڈیولپ کرنے کے لئے اور آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے کہا ہوم سٹیز جو ہے قریبا سات سو سے زیادہ ہوم سٹیز کا اس بار گاؤنمنٹ آف انڈیا نے کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی کوئی ایسی ٹوریز جیسٹینیشن ہے وہاں پہ ہوتیلز دیں اور آپ ان پہ ہوم سٹیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہوم سٹیز کریں ہم اس کے لئے جتنے بھی پراؤدانے جتنے بھی پوسیبلٹیز ہیں ہم اس پہ آپ کی ہیلپ کریں گے تو وہی کہیں نہ کہیں ابھی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کچھ پانچ گاؤں جو ہیں یہاں پہ ڈیولپ ہوں گے بہت ہی بڑیا ٹوریسٹ اٹریکشن بنے گی ہے تو جتنی بھی ساری ایسی انٹیپ جگہیں ہیں جتنا بھی ان کو ڈیولپ کیا جائے اور نئی اٹریکشنز دی جائے ٹوریسٹ کو اتنا بہتر رہے گا جی جلانی جی بہت بہت شکریہ سروش اسپوری جانکاری کے لیے